موسیقی حضرت عبدالقادر جلانی کی ولادت رمضان المبارک کے مقدس اور پکیزہ مہینے میں ہوئی آپ رحمت اللہ علیہ دن بھر دودھ نہ پیتے تھے آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ تمام رمضان المبارک یہی معمول رہتا سارا سال آپ دودھ پیا کرتے مگر جو ہی رمضان المبارک شروع ہو جاتا آپ دودھ پینا ترک کر دیتے یعنی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتے ہی آپ تلوے آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک کتن دودھ نہ پیتے تھے خواہ کتنی ہی دودھ پلانے کی کوشش کی جاتی ہو آپ رمضان المبارک کے پورے مہینے دن کے وقت روزے سے رہتے اور جب مغرب کے وقت ازان ہوتی اور لوگ افتار کرتے تو آپ اسی وقت دودھ پی لیا کرتے تھے روایات میں آتا ہے کہ آپ جب پڑھنے کے لائک ہوئے تو آپ کو قرآن مجید کی تعلیم کے لیے ایک مدرسے میں لے جایا گیا تاکہ آپ قرآن مجید حفظ کر سکیں جب آپ اپنے استاد کے سامنے دو زانوں ہو کر بیٹھ کے تو استاد نے کہا پڑھو بیٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے بسم اللہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ علی فلام میم سے لے کر مکمل اٹھارہ سپارے زبانی سنا دئیے آپ کے استاد نے حیرانگی سے پوچھا کہ تم نے یہ کب پڑھے اور کیسے حفظ کیے آپ نے فرمایا کہ میری والدہ ماجدہ کو یہ اٹھارہ سپارے یاد ہیں اور وہ ان کو اکثر پڑھا کرتی تھی جب میں شکم مادر میں تھا تو یہ اٹھارہ سپارے بارہاں سنتے سنتے مجھے یاد ہو گئے منقول ہے حضور سیدنا رحمت اللہ علیہ جب اٹھارہ برس کی عمر میں والدہ ماجدہ کی اجازت سے مزید تعلیم کے لئے بغداد روانہ ہوئے تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں بغداد کے لئے روانہ ہوا تو والدہ ماجدہ نے مجھ سے فرمایا کہ تمہارے والد نے ترکے میں اسی دینار چھوڑے ہیں چالیس دینار تمہارے بھائی کے لئے ہیں چالیس دینار تمہارے لئے تمہارے دینار میں نے تمہاری کمیز کے اندر سلائی کر دی ہیں میں نے والدہ ماجدہ سے نصیحت کی درخواست کی تو انہوں نے فرمایا اللہ کے احکامات کی پابندی کرنا حرام سے پرہیز کرنا تقدیر خداوندی پر راضی رہنا اور خواہ کیسے بھی حالات ہو جھوٹ نہ بولنا حضور رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ اس بات کو جانتی تھی کہ بغداد میں میرے لئے ایک نیا شہر ہے اور وہاں میرا کوئی دوست کوئی ساتھی کوئی غم خوار موجود نہیں ہوگا اس لئے انہوں نے ایک سرد آہ لینے کے بعد مجھ اللہ کے سپرد کر دیا میں بغداد جانے کے لئے کافلے میں شامل ہوا جب یہ کافلہ شہر کی حدود سے باہر نکلا تو راستے میں ساٹھ لوٹیروں نے کافلے پر حملہ کر دیا اور کافلے کا تمام مال و اسباب لوٹ لیا لوٹ مار کے دوران ایک شخص میرے پاس آیا اور پوچھا کہ اے لڑکے تیرے پاس کیا ہے میں نے کہا میرے پاس چالیس دینار ہیں وہ شخص میری بات کو مزاق سمجھ کر آگے بڑھ گیا اس کے بعد ایک اور شخص میرے پاس آیا اور اس نے بھی مجھ سے یہی پوچھا اور میں نے اسے بھی یہی بتایا کہ میرے پاس چالیس دینار ہیں وہ بھی میری بات کا مزاق اڑا کر آگے بڑھ گیا کچھ دیر بعد یہ دونوں لٹیرے اپنے سردار کے پاس گئے اور اسے میری بات بتائی اس سردار نے مجھے بلایا اور دریافت کیا کہ کیا واقعی تمہارے پاس چالیس دینار ہیں میں نے اسے بتایا ہاں میری بغل کے نیچے سلے ہوئے ہیں سردار نے کمیز کو ادھیڑ کر دیکھا تو اس میں چالیس دینار برامد ہو گئے وہ سردار حیران ہوا اور اس نے مجھ سے کہا کہ تم نے اسے راز کیوں نہ رکھا تمہیں سچ بتانے کی کیا ضرورت تھی میں نے جواب دیا میری والدہ نے سفر پر نکلتے وقت اس بات کی نصیحت کی تھی کہ بیٹا جیسے بھی حالات ہوں تم جھوٹ نہ بولنا لہٰذا جب مجھ سے پوچھا گیا کہ میرے پاس کیا ہے تو میں نے سچ سچ بتا دیا حضور سیدنا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری بات سن کر اس سردار کی آنکھوں میں آنسو آگے اور اس نے ایک آہ بھرتے ہوئے کہا کہ تم نے اپنی والدہ کا عہد نہیں توڑا اور ایک میں ہوں جو سالہ سال سے رب کے عہد کو توڑ رہا ہوں اور لوگوں کو لوٹ رہا ہوں یہ کہہ کر وہ سردار میرے قدموں میں گر پڑا اور توبہ کرنے کے بعد تمام مال و اسباب کافلے والوں کو واپس کر دیئے آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا جب کسی شخص نے میرے دست مبارک پر توبہ کی موسیقا 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 موسیقی